جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں اللہ مسلم علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم آج جو ہے نا میری بہت سپیشل ملاقات ہے اس ملاقات تو روز ہونی چاہیے بس تھوڑی فضول مصروفیات میں بیزی ہو جاتے ہیں جو ہم اپنی اصل جو ملاقاتیں وہاں نہیں جا پاتے اصل کامیابی جو ہے وہاں پہ نہیں جا پاتے تو آج جو ہے نا جو مرضی ہو جائے جتنی مرضی مصروفیت ہو جائے آج جو ہے نا سپیشل ملاقات ہے تو سپیشل ملاقات کے لیے جو ہے نا سپیشل تیاریاں بھی کرنی چاہیے ہیں اور وہاں بھی کافی دنوں بعد رہی ہو ملاقات تو جیسے کسی بڑے بندے سے ملنے جانا ہو اچھے طریقے سے کٹنگ شٹنگ کروا کے اچھے کپڑے وغیرہ پہن کے پھر جایا جاتا ہے تو آج جو ہے نا ویسے انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی ہے تو پھر اب بھی نہیں میں آپ کو بتاؤں گا کس سے ملاقات ہیں انشاءاللہ کچھ دیر بعد تھوڑی دیر بعد ویڈیو میں آپ کو آگے پتا چل جائے گا ابھی میں اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کر کے پھر کٹنگ وغیرہ کروانے جا رہا ہوں تھوڑی حالت ٹھیک کروں اپنی پھر کپڑے وغیرہ اچھے سے ریڈی شیڈی کر کے پہن کے نہاں دھوکے پھر ملاقات جب کرنے جاؤں گا تب آپ سے باقی کی بات ہوگی انشاءاللہ اور چلیں ملتے ہیں پھر آگے ہیں جی تو یہ میں نے بائک سٹارٹ کر لیا اب میں جا رہا ہوں کٹنگ والے کے باس پھر کٹنگ کروا گے پھر وادسی پھر باقی کی بات ہوگی انشاءاللہ اب میں جا رہا ہوں کٹنگ کروانے تو یہ میں پہنچ گیا ہوں کٹنگ کروانے اور کٹنگ میں کروائے ہوں تو اب جو ہے میں نہانے لگا نہا کے پھر انشاءاللہ تیار ہوگے ریڈی شیڈی ہوگے اچھے طریقے سے پھر جو ہے نا ملاقات کے لیے جائیں گے بہت زیادہ شدت سے انتظار ہے مجھے اس ملاقات کا اور کیونکہ ایک دو دن جو ہے نا لا پرواہی ہوگی تھی ملاقات میں بتایا تھا آپ کو فضول مسروفی آدمی جو ہم سب کی ملاقاتیں رہ جاتی ہیں تو آج جو ہے نا بری شدت سے مجھے انتظار ہے اس ملاقات کا بس نہاتوں گرمی بہت ہے پسینے اتنے نکر رہے ہیں اوپر سے باغ چک رہے ہیں میں نہانے لگوں نہا کے ریڈی ہو کے پرفیوم شروفیوم اچھی طریقے سے لگا کے خوشبو وغیرہ لگا کے یہ ملاقات کے لیے جاتا ہوں اور پھر آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ ملاقات کی طرح ہے کس کے ساتھ ہے جی ریڈی ہو گیا میں بس ٹائم ہو گیا میں نکر رہا ہوں یہ نا تھوڑی سا ہیتر بھی لگا دو چلیں چلتی ہیں جی تو میں جا رہا ہوں میں آپ کو بس پہنچنے والا ہوں پہنچ کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سپیشل ملاقات جو ہے وہ آج کدھر رہتی بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں جس چیز کا شدت سے انتظار تھا جو ایک دو دن سے نہیں ملاقات ہو پائی تھی میری مصروفی عادلہ پروہی کی وجہ سے تو میں جا رہا ہوں یہ میں وہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کس بڑی شان خوالے سے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں کس بادشاہ سے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں جی تو وہ ملاقات یہاں بھی تھی مسجد میں اللہ باق کے گھر میں جس طرح کہ ہر مسلمان کی نماز کے حالت میں اللہ تعالی سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ الحمدللہ وہ ملاقات میری اللہ باق سے تھی اور سپیشل ملاقات اس لئے تھی کہ ایک دو دن مغفلت کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا ویسے ہر مسلمان اگر سوچے اللہ باق بلا رہے ہمیں اللہ باق خود بلا رہے ہمیں میرے جان سے مجھے سے بنا کا لوگ جو نمازیں اکثر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ شاید نہ چھوڑیں باقی اللہ باق ہمیں نماز پڑھنے کی پانچ ٹیمپ آج نماز پڑھنے کی ادائے باقی ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حت تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ